تو جب دلی پلیت ہے تو تمہارا عمل تمہیں کیا خام دے وہ مولی صاحب کے پاس کوئی کیا اس نے کہا جی کتہ کونے میں گر گیا کیا کریں انہیں کہا دو سو ڈول نکال لو تو انہیں کہا جی دو سو ڈول نکالے دوسرے دن آگے کہے لگے جی ڈول تو نکالے ہیں لیکن بو آ رہی ہے تو انہیں کہا کہ کتہ نہیں نکالا اس نے کہا تو آپ نے کہا ہی نہیں تھا کہ کتہ نکالو آپ نے تو کہا تھا دو سو ڈول نکالو اس نے کہا روز نکالتے رہو پھر بھی تمہارا کمہ پاک نہیں ہو سکتا تو عمرے کے ڈول نکالتا رہو تو نماز پڑھتا رہو تو بسترے لپیٹ کر چلتا رہو یہ کتہ اندر سے جب تو نہیں نکالتا تو پاک نہیں ہو سکتا عقیدہ پاک کرتا اور تم کہتے ہو کہ عقیدے کی کیا ضرورت ہے عقیدہ دل کو پاک کرتا ہے عمل ظاہر کو خوبصورت کرتا ہے جس کا دل پاک نہیں وہ اسی طرح ہے جو کتہ اندر پڑا ہے اوپر سے ڈول نکالے جا رہے ہیں جس کا دل ستا نہیں اس کا کوئی عمل مقبول نہیں عمل اسی کا مقبول ہے جس کا دل پاک ہے دل کو عمرے پاک نہیں کر سکتے دل کو عقیدہ پاک کر سکتا ایک تو یہ بات میں نے عرض کی کہ نبی کے ذکر کی تقسیم کیوں کرتے ہیں جس میں عالم بھی ہیں جس میں راجہ عاصف صاحب جیسی ہستیاں بھی ہیں جو عالم بھی ہے جو سیاست میں بھی ہمارا استاد ہے اور جو وقت کی حالات کی نبس کو بھی سمجھنے والے ہیں پروفیسر صاحب بیٹھے ہیں یہ بیٹھے ہیں میں آج آپ سے بڑی کھل کے باتیں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ایسا مجمع مجھے پنڈی میں کبھی ملا نہیں میرا پہلا سوال یہ ہے کہ تم نے قد آدم کے برابر سیرت النبی کا اشتیار لگایا اس سیرت النبی منانے کی کیا دلیل ہے اگر میلاد مصطفیٰ منانے کی دلیل نہیں ہے جواب دو صحابہ نے یہ جل سے کی ہے سیرت کے ہمیں کہتے ہو کہ دلیل دو کہ صحابہ نے میلاد منایا ہے ابن عباس سے مروی ہے عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے یا ابو حریرہ سے رویت ہے کہ صحابہ نے میلاد منایا ہے تو میں تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ ابن عباس یا ابن عمر سے مروی ہے کہ حضرت عمر ٹینک پر چڑھ کر جہاد کیا ہے اس کا جواب دو انہوں نے تو گھوڑوں سے جہاد کیا تلوار سے جہاد کیا آج کوئی کہے گا جی میں نہیں جہاد کرتا کیونکہ کسی سے ثابت نہیں ہے ٹینک کی اوپر جہاد تو انہوں نے گھوڑوں پر کیا ہے میں ٹینک پر کیوں کہوں کوئی کہے گا جی قرآن نے کہا ہے کہ دشمن کے مقابلے میں ہر قسم کی قوت جمع کرو اس قرآن نے یہ بھی کہا ہے قُلْ بِفَدْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَالِكَ فَلْ يَفْرَهُ اللہ فرماتا میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ دنیا پہ خوش نہ ہونا میرے یار قیامت پر خوشی ہونا ہے اور ہر زمانے میں خوشی کی منانے کی اپنے انداز ہیں جیسے ہر زمانے میں جنگ لڑنے کی اپنے انداز ہیں اسی طرح ہر زمانے میں خوشی منانے کی اپنے انداز ہیں ہم صرف اس خوشی کو ناجیز کہیں گے کہ جو شریعت کے خلاف ہو اس کے علاوہ جو بھی خوشی ہے میں آپ کو علل اعلان کہہ رہا ہوں اس کو مناؤ جلوس نکالو دنکے بجاؤ گلیوں سے گزرو اعلان مصطفیٰ کرو جھنڈیاں لگاؤ چراغان کرو دیگے پکاؤ یہ سب خوشی ہے یہ قیامت تک کرتے رہو گے تو رب کے قرآن کی اوپر عمل کرتے رہو گے تیری دستار بندی کی کیا دلیل ہے صحابہ کرام عالم زیادہ تھے یا ان کے مولوی زیادہ عالم ہو رہے ہیں کبھی یا صحابہ صوفہ کی بھی دستار بندی ہوئی ہے ثابت کرو یہ ذات اکدس کے تو بھیل عالمین ہے یہ ذات اکدس کے تو بھیل اللہ تعالی نے اپنی ربوبیت کو ظاہر کیا ہے